بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہباز شریف لاکھ کوششوں کے باوجود ناشنل سکیورٹی کانسل کا اعلامیہ اپنے حق میں نہ لاسکے الیکشن کے خلاف نہ لاسکے اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ان سے اب استیفہ مانگا جا رہا ہے استیفہ طلب کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف سے جو استیفہ طلب کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال سے اب وقت ہی آ گیا ہے کہ ان سے الٹا استیفہ مانگا جا رہا ہے اب اس کی کئی وجوہات ہیں معاشی وجوہات بھی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس حوالے سے سینئر صحافی کیا کہہ رہے ہیں ناشنل سکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس میں بہت اہم رول صدر پاکستان کا بھی نظر آ رہا ہے حکومت اب وہاں بھی جا رہی ہے کہ اب کیا کہا جائے کہ کس طرح سے صدر جو عمران خان صاحب کے ایک بہت زبردست کھراری کی طرح میدان میں اتر آئے ہیں اور حکومت کی بڑی سے بڑی سازش کو ناکام بنا رہے ہیں اس پر بھی اس وقت حکومت کا بس نہیں چاہ رہا اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اب صدر کے اختیارات کو بھی کم کیا جائے اس کے لیے بھی اب ایک اور قانون لانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے یہ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کے حوالے سے لے کر آئے تو بڑی بھاگ دور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے معاملات کو ہم اپنی طرف مور سکیں لیکن مشکلات ان کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں پہلی چیز یہ ہے حرون رشید صاحب سینئر تجزیہ کار وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گی یہ جس طرح سیلیکشن سے بھاگ رہے ہیں اگر ان پر توہین ادالت لگتی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ پر کوئی حملہ آور ہونے کے لیے ان کا ساتھ دے اس کے ساتھ ساتھ جناب عارف مید بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں لندن کے ٹائم سات بجے سے آنے والی فون کالز پر ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا غصہ تو بنتا ہے اب میں آپ سے ارز کر دوں کہ میاں جویل لطیف کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں اس میں الفاظ دیکھیں تو اس میں بڑے بازے اشارے مل رہے ہیں کہ کیا ہے کیونکہ میاں جویل لطیف نے جرنیلوں کا نام لینا شروع کر دیا ہے اور ججز کا تو کہہ رہے تھے لیکن اب جرنیلوں کا نام بھی بیچ میں آنے لگ گئے ہیں میاں نواز چیف نے پریس کانفرنس کرنی تھی وہ نہیں کی ارحمد بھٹی صاحب فون نہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں رابطہ نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ تک باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جناب اب نواز چیف صاحب کہتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ نہیں چل رہا اس کو بتا دو کہ اس کو فارق کر دیا جائے گا اس کو ہم اٹا دیں گے اور اس کی جگہ پر دوسرا بندہ لے آئیں گے اب نون لی کیا کر رہی ہے وہ ایک دوسرے بندے کو دوسرے آل افسر کو پرموٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر پرموٹ کر رہی ہے یعنی اب آپ دیکھئے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ڈیویجن پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں بھی لڑائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ میں کروایا اور یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اداروں کو آپس میں ٹکرا دو کمزور کر دو پاکستان میں آپ دیکھیں اس طرح کا ٹکراو اداروں کے درمیان نہیں ملتا اور اداروں کے اندر نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کو کمزور کر دیتے ہیں اداروں کو کمزور کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جن اداروں پر جن ستونوں پر ریاست کھڑی ہوتی ہے یہ اسی کو علاہ دیتے ہیں تاکہ یہ کرپشن کر سکیں ان کو پوچھے نہ اداروں کو اپنی پڑ جائے اداروں میں آپس میں ٹکراؤ کیا اس سے کوئی ریاست مضبوط ہوتی ہے ہرگز نہیں کمزور ہوتی ہے آج آپ دیکھیں انہوں نے ہر سطح پر ڈیویجن پیدا کر دی ہے ہر سطح پر ہر ادارے میں تو یہ کسی کو نہیں بخش رہے ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے یہ کام نکل آ لیں گے ایک دوسرے کو خوف کا شکار کر کے تو اب آپ دیکھیں ازیر یونس صاحب یہ کامنان خان صاحب ہوں یا دیگر ہم میڈیا دیکھتے ہیں اس میں اکثر ان کو بلائے جاتا ہے اور یہ ساؤتھ ایشیا جو گروپ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں ایشیا گروپ کے اور پاکستان انشیٹیو اے سی ساؤتھ ایشیا اور اس طرح یہ تجزیہ کار بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کی جس کو کہ علی خضر صاحب جو کہ بزنس ریکارڈر سے وابستہ ہیں انہوں نے اس کو لائک بھی کیا ہے یہ لکھتے ہیں جی سم انڈیکیشنز ڈائٹ دیر ایس گروئنگ ڈسٹرس آف پنڈی ان اسلام آباد یعنی اسلام آباد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اسلام آباد جو ہے وہ پنڈی سے خوش نہیں ہے اس کے بازے اشارے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں ناشنل سکرورٹی کانسل میٹ ان انفلیکشن پوائنٹ یہ ایک جو ناشنل سکرورٹی کانسل کا اجلاس ہے وہ ایک بازے پوائنٹ تھا کہ جہاں سے اب یہ چیز بلکل کھل کر سامنے آگئی ہے اب یہ جو شریف خاندان ہے جس طرح سے کوئی شاہی خاندان ہوتا ہے اس کے اندر جناب یہ بہت زیادہ اب عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہے اس کے بعد کہ بھئی ہمارے کام تو اس طرح نہیں کیے جا رہے تو جس طرح ہم پنجاب پولیس کو کر لیتے ہیں یہ وہ پوری طرح سے عمل درامد اس پر نہیں ہو رہا تو اس لیے وہاں پر بہت زیادہ عدم اعتماد پیدا ہو گیا اب اس اجلاس کے بعد یہ ناشنل سکرورٹی کانسل کے اجلاس کے بعد لیکن پھر شریفوں کو پوچھنا چاہیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی جتنی ناہلی ہے جس حد تک کی ناہلی ہے کیا اس کو وہ کم کر سکتے ہیں کچھ ختم کر سکتے ہیں یا اس کو کم دکھا سکتے ہیں کیا کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر حملہ کریں ان کو پکڑ کے باہر نکال لیں کیا کریں کیا کر سکتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ کس قدر برے ہو چکے ہیں خود ادارہ شماریت بتا رہا ہے کہ آٹے کی قیمت دگنی ہو چکی ہے گھی قیمت کہیں سے کہیں چلے گئی ہے انڈوں کی قیمت یہ سرکاری دادو دشمار ہیں کیلہ سور پہ درجن سے زیادہ بڑھ چکا ہے یہ صرف ان کے ایک سال کے اندر اندر اتنا برا حال ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا ایک سال میں اتنی مہنگائی ہر طرح سے بربادی اس کے پورے سٹارٹس بنے سامنے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ اب اسطیفہ بھی مانگا جا رہا ہے اسی بنیاد پر مثال کے طور پر فواہ چودری صاحب نے کیا کہا کہ اب جب آپ ناکام ہوئے ہیں نیشنل سکرورٹی کانسل میں بھی اور آپ نے جو دعوے کیے ہیں مثال کے طور پر انکاجی ہماری مریشت اور سکرورٹی حالات اتنے خراب ہیں کہ انتخابات تک ممکن نہیں ایسے موقف کے بعد وزیراعظم کو ناکامی تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی ایک قانونی ادارہ ہے کمیٹی کا بنیادی مقصد سلامتی کی صورتحال پر غور کرنا ہے فورم کے لیامی میں خود کو سکرورٹی معاملات تک محدود رکھنا خوش آئند ہے فورم حکومتی سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنا یہ انہوں نے واضح فواہ چرمزاری کہ یہ ان کا پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنائے فورم اور انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے اس معاملے پر کہ ہم سپریم وڈ کے خلاف نہیں جائیں گے یہ الیکشن کے خلاف نہیں جائیں گے اور یہ بھی کہا کہ حکومت کا موقف احران کن ہے کہ پاکستان دشتگردوں کے رحم و کرم پر ہے حکومت کس حد تک جا رہی ہے یعنی انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے حکومت بچانے کے لیے ریاست کو دعو پر لگا دیا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی دشتگردی ہے کہ اس کے رحم و کرم پر ہیں ہمارے ہاں اتنی ہم نے بربادی کر دی ہے معیشت کی کہ ہم ایک صوبے میں الیکشن بھی نہیں کروا سکتے تو یہاں کیا حالات آپ بتا رہے ہیں اچھا جی چونکہ صدر نے بڑا کمال کیا اور جو سپنیم کورٹ سے متعلق انہوں نے ترامیم کی تھی کہ چیف جسٹس سے سو اموٹو کا چیف جسٹس سے بینچ بنانے کا اختیار بھی لے لیا جائے تو اس کے متعلق جو بل تھا وہ واپس کر دیا ہے صدر نے اس پر اتنا غصہ ہے آپ کے کیا کریں ان کو کیسے کنٹرول کریں تو اب الیکشن ایک سیکشن ستاون اٹھاون میں ترامیم کا مجوزہ مصودہ بھی تیار کرنا شروع کر دیا گیا ہے جس کے تحت اب سارے اختیار الیکشن کمیشن جس کو فواد چودی منشی کہا چکے ہیں ان کو دے دیا جائے کہ صدر کے پاس اختیار تھا تاریخ ان سے مشاورت سے تھی وہ بھی نہیں اور الیکشن شروع کا بھی مزید واضح کرنا ہے کہ صدر سے کسی بھی ترہ کا کوئی اختیار ان کے پاس نہ رہ جائے بزنس کانفیڈنس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جناب اتنا نیچے چلا گیا ہے تاریخ میں کبھی نہیں تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیوں کے نخ وہ سرکاری نخوں پر بھی عمل نہیں ہو رہا ایک انتہائی خوفناک خبر میں آپ کو بتاؤں اس کا صرف ایک میں پہلو آپ کو بتا دوں کہ جس سارف کا بل یہ جیو میں خبر لگی ہے آٹھ سو اکتر روپے تھا آٹھ سو اکتر روپے ایٹھ ہنڈر سیونٹی ون روپیز جس کا تھا اب بقای اجاد کے ساتھ دو ہزار نو سو روپے ہو گیا آپ اندازہ لگائیے یہ تقریباً تین گناہ سے بھی زیادہ ہے آٹھ سو اکتر روپے جس کا بل تھا وہ ہو جائے گا دو ہزار نو سو روپے دو ہزار نو سو روپے اس کا بل آئے گا آٹھ سو اکتر روپے لگا تو یہ جناب گیس ٹاریف میں اضافے کی خبر ہے آٹھ ماہ میں گردشی قرضوں میں چار سو انیس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ملکی تاریخ میں کبھی معاشی صورتحال اتنی بری نہیں تھی یہ جناب نائب صدر ایف پی سی سی آئی پاکستان فیڈیشن آف چیمبر ایف کومنس انڈسٹری ان کے عددار کا یہ کہنا ہے پھر ایک سال میں تقریبا ہر چیز کی قیمت دگری ہو چکی ہے سپریم کورٹ بار ایک اور خبر کے جی سپریم کورٹ بار نے پارلیمنٹ کی قرارداد کو غیر قانونی آئین کے منافق قرار دے دیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ عمل نہ کریں سپریم کورٹ کہا گیا کہ ماتوہ وزیراعظم کو جو بیالیس سگنیٹر ساتھ آیا ہے تو سپریم کورٹ بھی کھڑی ہو گئی ہے وہ کلا بھی کھڑے ہیں جناب اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت نے یہ سوچنا شروع کر دیا چیف جسٹس و پاکستان سمیں چار ججز کے خلاف ریفرنس تیار کریں اکٹھائی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا چار ججز کے خلاف ریفرنس اکٹھا تیار کیا جا رہا ہے یہ اتنے خوفزدہ ہیں تو اس پر بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے سپورٹ کرتی شاید نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ اب حد کر رہے ہیں جس طرح خود تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوتی ہے کتنا ساتھ دیا جا سکتا ہے مسلمی قنون کے لیے ایک اور پریشانی ہے جی مسلمی قنون خیبر پختون خواہ اختلافات کا شکار اہم رہنماؤں کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دی ہیں بڑے بڑے حدد دار بڑے حدوں پر رہنے والے جو نون لکے تھے ان کو شو کاؤز نوٹس چلے گئے ہیں نون لک کو اپنی پڑی بھی اندر بہت زیادہ لڑائی ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف ہے وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کریں عمران خان صاحب سے مولانا کہتے ہیں نہیں کرنے نون لک کہتے ہیں نہیں کرنے وہ ایک الگ لڑائی پڑی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں نا یکسوی نہیں رہی لڑائیاں بہر طرف ہیں کہ ہر ایک سے ایک ڈیمانڈ کہ اتنا کام میرے لیے کیا جائے اب چودری پرویز الہی صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ تو خود کہتے ہیں ہمیں مشہ سے اسٹابلشمنٹ کے قریب رہے ہیں رابطوں کی بھی بات کرتے ہیں اور ایک ہی سانس میں یہ دیکھئے کیا کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی فوج نے آج سے زیادہ مشکل ہرات میں بھی الیکشن میں سیکیورٹی دی ہے اب یہ دیکھئے فوج کی ایک طرح سے ترچمانی کرتے ہیں پاکستانی فوج نے آج سے زیادہ مشکل ہاتھ میں بھی الیکشن میں سیکیورٹی دی ہے پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے جو ہر چیلنج سے نمیٹنی کی صلاحیت رکھتی ہے فوج پاکستان نے ہر معاذ پر ملک دشمنوں اور دہشت گردوں کو شکست دی ہے سپریم کورٹ نے اداروں کی رپورٹ دیکھ کر ہی الیکشن کرانے کا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے اداروں کی رپورٹ دیکھ لی ہے اب ادارے کی طرف سے کوئی ناشنل سیکیورٹی کانسل میں بھی کوئی انکار نہیں آ سکا پی ڈی ایم حکومت نے اپنی غیر آئینی روش نہ بدلی تو عوام اس کے خلاف راست اقدام کریں گے شہباز شریف الیکشن سے بچنے کے لیے اداروں کا امیج تباہ کر رہے ہیں ہمارے ادارے اتنے کمزور نہیں کہ ایک صوبائی الیکشن میں سیکیورٹی نہ دے سکے یعنی اتنا بدرام نہ کریں چیف جسٹس نے آئین کی پاسداری کی وہ کیوں استیفہ دیں استیفہ شہباز شریف دیں جو آئین کو پامال کر رہے ہیں چیف جسٹس سے استیفہ مانگنے سے پہلے حکومت اپنے گرہبان میں جھانکے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے استیفہ کا مطالبہ کرنے والے خود عدالتی مفرور ہیں نواز شریف قسموں سے استیفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ایک بار پھر نبوے والی تاریخ دورانہ چاہتے ہیں اب میاں جویلد عطیف صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ بقاعدہ طور پر مریم صاحبہ اور نواز شریف کا اصل ترجمان ہے جو باتیں انہوں نے خود نہیں کرنی ہوتی یا نہیں کر پاتے ان کے طرح کرواتے ہیں تو وہ اب جرنیلوں کا نام لے لے کر ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ سارا کیا درہ ان کا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی میاں نواز شریف کے بغیر نہیں الیکشن ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ابھی تک نہیں ہو سکی وہ جو لندن پلان تھا اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے اور اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری طور پر کوئی ترمیم کریں کوئی ججز اس طرح سے راستہ نکالیں اور وہ نہیں نکل رہا اور کہتے ہیں جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کام کر کے دیا جائے تو اپنی کارکردگی اتنی اتنی صفر ہے کہ اب یہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں اس حد تک نہیں جایا جا رہا اس پر ان کو بہت زیادہ غصہ ہے اور معاشی اشاری بد سے بدتر ہو رہے ہیں جب ایسے حالات ہوں گے تو کون ان کی مدد کر سکے گا کون آگے آ سکے گا اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ عصف کرمانی جیسے لوگ جو فائلیں اٹھا اٹھا کر صرف پھرتے تھے نواز شریف صاحب کی نون لیگ کے رہنما وہ کہتے ہیں جی فوری طور پر لیکشن نہ جانا بڑی غلطی تھی نون لیگی رہنما کا اطراف اب یہ اطراف اطراف ہی کر رہے ہیں سپورٹ ان کی کم ہوتی جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ناہلی سے نہیں بچایا جا سکے گا اور یا تو ان کو استفعہ دینا ہوگا یا پھر ان کو ناہلی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں نظر آ رہا جب آپ سپریم کورٹ کی سرینی خلاف ورزی کریں گے جو یہ کر سکتے تھے جہاں جہاں پیسہ چلا سکتے تھے جہاں جہاں دھونستم کی لالچ جو بھی کر سکتے تھے وہ یہ کر چکے ہیں اب آپ دیکھئے کہ خود ہی یہ اداروں کے سربراہان کے خلاف اب جا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے خبریں چلوا رہے ہیں کسی کو پرموٹ کر رہے ہیں کسی کو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر دوسرے کے خلاف آ رہے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور ناشنل سکروٹی کانسل میں جو ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں اس کا بھی غصہ نکالا جا رہا ہے اور پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے ہمارا کام نہیں کیا تو آپ کی ہم چھٹی کرا دیں گے تو یہ اس وقت تازہ ترین ڈیویلپمنٹ سے ہیں تازہ تین صورتحال ہے سینئر صحافی جن میں عارف مید بٹی صاحب حرون رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور دیگر ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں مستند لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے لہٰذا اس کے بعد جو مایوسی ہے اس میں آپ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا چیف جسٹس کے خلاف وہ نہیں مان رہے تو وہ کیا جا رہا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سو فیصد یہ کہہ رہے ہیں پورا کام ہمیں کر کے دیں وہ مائنس عمران خان والا وہ کیوں نہیں ہو سکا وہ کیوں نہیں ہمیں کر کے دے رہے یا اس حد تک کیوں نہیں جا رہے جس حد تک ہم نے کہا تھا یا ہم چار ہیں تو اس ودا سے جناب یہ اب لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ حافظ